نمسکار دو وائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیربانی کیا ہوا آپ کو سنائی نہیں دیا آپ سمجھ نہیں پائے میں کیا کہہ رہی ہوں یہی ہے آج بھارت کے لوگتنطر کی تصویر موبند اور سیل بند اگر نیتا یا جج یا پترکار بول رہے ہیں تو ان کا موبند کیا جا رہا ہے اور اگر سرکار عدالت میں اپنا جواب دیتی ہے تو سیل بند لفافوں میں دیا جا رہا ہے تو موبند اور سیل بند یہ آج کے بھارت کی دو تصویریں ہیں جی ہاں میں بات کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے راہل گاندھی کو بولنے سے روکنے کے لیے تمام طرح کی چیزیں اپنائی جا رہے ہیں تمام طرح کے وہ ہتکنڈے اپنائی جا رہے ہیں جو کبھی بھی کسی لوگتنطر میں جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے راہل گاندھی اگر دیش سے باہر بولتے ہیں تو غدار کہلائے جاتے ہیں ان کے اوپر دیش درو کا مقدمہ چلنا چاہیے اگر وہ دیش میں بولنا چاہتے ہیں تو سنصد میں ان کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے اگر جج بات کرتے ہیں تو ججوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ججوں نے ایک گینگ بنا لیا ہے باقاعدہ منتری مہودے سرکار میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جج ہیں خاص کر جو پورو جج ہیں جو بول رہے ہیں وہ ساماجی کارکر تاؤں اور ایکٹیوزٹ کے ساتھ ساتھ ایک انٹی انڈیا گینگ بن گیا ہے تو وپکش کے نیتا بھی انٹی انڈیا ہے جو جج ہیں پورو جج وہ بھی انٹی انڈیا ہے جو پترکار وہ بول رہے ہیں وہ بھی انٹی انڈیا ہے جو ساماجی کارکر تاؤں بول رہے ہیں وہ بھی انٹی انڈیا ہے صرف اور صرف پرو انڈیا بھارت کی تصویر سب سے بڑے دیش بھکت سب سے بڑے دیش پریمی آج بھاجپا کے نیتا ہیں بھاجپا کے جو منتری ہیں سرکار میں وہ ہیں جو ان کے سانسد ہیں وہ ہیں انیس سال کے پترکار کو گرفتار کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک منتری مہودیہ سے سوال پوچھتا ہے انیس سال کا پترکار اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے چونکہ اس نے کہا کہ آپ نے جو چیزیں کہیں جو آپ نے وعدے کیے انہیں کیوں نہیں نبھایا جا رہا ہے تو اس سے پہلے کہ میں راہل گانتھی کی طرف آؤں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں بہت مہتوکون بات جس نے سپریم کورٹ نے میں صاف طور پر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ سیل بند جو لفافہ ہے اس میں سرکار کا جواب ہمیں نہیں چاہیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آج یہ سپریم کورٹ میں سیل بند لفافے دیے جا رہے ہیں پھر ہائی کورٹ میں بھی یہ پوری پرقریاہ شروع ہو جائے گی اور صاف طور پر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ فنڈیمنٹلی کانٹریری ٹو دو بیسیک پروسیس آف فیئر جسٹس ہے یعنی قانون کی جو پرکریہ ہے جو صحیح اور سوست پرکریہ ہونی چاہیے اس کے خلاف ہے یہ پورا معاملہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جس میں خاص کر چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندشون نے اس بات کو کہا ہے اس مدے کو اور انہوں نے کہا کہ وہ نجی طور پر اس کے خلاف ہیں یہ معاملہ ون ورنگ ون پینشن کو لے کر ہے جس میں کورٹ نے یہ کہا تھا سرکار سے کہ جواب داخل کرے وہ کہ کب تک یہ جو پینشن ہے وہ دی جائے گی کتنے قسطوں میں دی جائے گی اس کی تاریخ کیا ہوگی اور اس پر جواب دیتے ہوئے سرکار نے سیل بند لفافے میں یہ دینے کی کوشش کی جواب جس پر سیدھے طور پر سپریم کورٹ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اس میں کسی بھی طریقے سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا ہے آروپی جو اس طرح سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے دینے کا اور اگر آپ یہ پینشن کی جانکاری دے رہے ہیں تو اس کو کیوں لفافے میں بند کرنے کی ضرورت ہے یہ سیدھے طور پر انہوں نے کہا جو بینچ تھی جس میں جسٹس پی ایس نرسیمہ اور جے بھی پاردی والا تھے انہوں نے یہ کہا جو کی پور وسینک ہیں ایک سروسمن ہیں انہوں نے یہ ایک یاچکا دائیٹ کی تھی جو ون پینشن ہے اس کو لے کر اور کورٹ نے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹائم شیڈیول بنایا تھا کہ اس طرح سے جو ان کا بقایا ہے اس کی ادائیگی کے لیے اس پر جب سیل بند لفافے میں جواب آیا تو سیدھے طور پر بینچ نے کہا ہم اس پر سہمت نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ جو وکیل ہیں جو یاچکا کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اس جانکاری کو آخر کیوں نہیں باٹا جا سکتا بہتی بنیادی سوال انہوں نے پوچھا اور سی جائے نے کہا کہ میں اس کے بالکل خلاف ہوں کہ سیل بند لفافوں میں جواب آنا چاہیے سیل لکورز میں آنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس بات کو صاف طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ what happens is we see something he does not see اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہنڈنبرگ کا پورا معاملہ آیا تھا اس کو لے کر جو یاچکائیں تھیں جو اڈانی کا پورا معاملہ تھا تب سپریم کورٹ نے سیدھے طور پر اپنی بات صاف کر دی تھی کہ اس معاملے پر ہم سیل بند بات نہیں رکھیں کیونکہ جس کمیٹی کو بنانے کی بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے مدنظر سپریم کورٹ کے ماں تحت اس کمیٹی میں سرکار کس کو اپنی طرف سے ایک ایکسپرٹ کو پیش کرنا چاہتی ہے اس کے نام کو وہ سیل بند طریقے سے دینا چاہتی تھی اب اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہم کس بات کا ویروت کر رہے ہیں کس بات سے ہمیں اسہمتی ہے سرکار کی تو سیدھے طور پر ہم اسے قبول نہیں کریں گے صاف طور پر یہ سواگت یوگ کے قدم ہے کہ اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے انہوں نے کہا ہم پوری پاردشتہ نبھانا چاہتے ہیں اس لیے یہ جو پورا دستور شروع ہوا ہے جو سیل بند لفافوں کا اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہی بات پھر سے دورہ دی گئی ہے ون رینک ون پینشن کا جو بہت مہتپور ماملہ یہ عدالت میں تھا اب راحل گاندھی کی بات پر آ جاتے ہیں کہ راحل گاندھی سیدھے طور پر کچھ بنیادی سوال اٹھا رہے ہیں پہلے آئیے سنتے ہیں کہ راحل گاندھی کیا کہہ رہے ہیں وہ واپس لوٹتے ہیں آج صبح میں پارلیمنٹ کیا میں نے سپیکر سے کہا کہ میں پارلیمنٹ میں بولنا چاہتا ہوں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں سرکار کے چار منتریوں نے میرے اوپر اروپ لگایا ہے ہاؤس میں اروپ لگایا ہے تو میرا حق ہے کہ مجھے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنی بات رکھنی دینی چاہیے میں ہوپفل ہوں کل مجھے بولنے دیں سرکار اور پردھان منتری جو ادانی جی کا مدہ ہے اس سے ڈرے ہوئے ہیں اور اسی لئے انہوں نے پورا کماشا پرپیر کیا ہے this story started the day I gave my speech in parliament about Mr. ادانی how Mr. ادانی has been given pretty much the entire India-Israel defense relationship how he's been given the Bombay airport other airports how rules have been changed to allow him to be given these things what happened in Australia between the prime minister Mr. ادانی and the chairman of the state bank what is he discussing and why after that discussion is almost a billion dollars pledged by the state bank to Mr. ادانی why Mr. Raja Paksa a person has made a statement saying Mr. Raja Paksa told him that Mr. ادانی was given the contract and it was basically Mr. Modi who told him the same in Bangladesh so these are relevant questions I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament so actually what you are seeing is a test of Indian democracy after four leaders of the BJP have made an allegation about a member of parliament is that member of parliament going to be given the same space that those four ministers have been given or is he going to be told to shut up that's what the real question in front of this country is right now راہل گانتی بندوار طریقے سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موڈی اور ادانی کا رشتہ کیا ہے یہ سب سے بڑی بات پہلا سوال انہوں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں دوسرا سوال ہے کہ جو یہ defense contracts ہیں رکشہ جو سودے ہیں یہ ادانی کو کیوں دیے جا رہے ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ شرلنکہ میں اور بنگلہ دیش میں کیا کچھ ہوا ہے ادانی اور موڈی سرکار اور ان دیشوں کی سرکاروں کے بیچ ساتھ میں انہوں نے آسٹریلیا کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ موڈی ادانی اور ایس بی آئی کے چیئرمن کے بیچ کیا بات چیت ہوئی اس طرح کے بنیادی سوال ہیں ان کے آپ جواب دیجئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جے پی سی کی مانگ لگتار جو پچھلے لگ بھگ دو مہینے سے کر رہی ہے کانگریس پارٹی آخر کیوں جوائنٹ پارلمنٹری کمیٹی نہیں بنائے جاری ہے راحل گاندھی نے جب یہ مدہ سنسد میں اٹھانے کی کوشش کی تو ان کا مائک میوٹ کر دیا گیا نیوز لانٹری کی یہ ریپورٹ ہے جو صاف طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ انیس منٹ کے لیے پورے لوگ صبح میں جب ہنگامہ ہو رہا تھا نیوز لانٹری بتا رہی ہے کہ انیس منٹ کے لیے مائک بند کر دیا گیا اس دوران جو جو ویرود پردشن کر رہے تھے جو سانسد تھے کانگریس پارٹی کے جو کہہ رہے تھے اڈانی سرکار ڈاؤن ڈاؤن راحل گاندھی کو بولنے دو اڈانی سرکار ڈاؤن ڈاؤن اس سب کو مائک کو میوٹ کر کے اور کیامرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیامرہ لگا ہوا تھا کہ آپ شاید اندازہ لگا لیتے کہ ان کے لبوں کی جمبش ہے اس سے پتہ لگ جائے کہ آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی بلکہ اپاد دھیاکش کے چہرے پر یا تو مائک لگا ہوا تھا یا لانگ شاٹ میں دیکھا جا رہا تھا کہ باقی سب نظر آ رہے تھے سوائے ان سانسدوں کے جو اس پر ویرود پردشن کر رہے تھے اور آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی راحل گاندھی کہ اس بھاشن پہ جو انہوں نے یوکے میں جو وقتہ وے اپنا دیا تھا اس پر کہا تھا کہ یہ ایمرجنسی میں ہوتا ہوگا جو مائکز میوٹ کیے جاتے ہیں لیکن اس دورہ نہیں ہوا اتنا بڑا انہوں نے دعویٰ کیا اس کے بعد کانگریس پارٹی نے پلٹ کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ جواب دیا آئیے دیکھ لیتے ہیں جواب سارے ویپکشی دل پچھلے ہفتے سے جے پی سی کی مانگ کر رہے ہیں لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھاچپا نے اس پورے سدن کو آڈانی کو بچانے کے لیے اس کو سگت کر دیا ہے ویپال کر دیا ہے لیکن ہم اپنی مانگ پر اڑے رہیں گے آج سارے ویپکشی دلوں نے پارلیمنٹ کے پہلے مامالے سے پرس پلوڑ سے ہم نے ایک بڑا بینر لے کر پورے دیش کو یہ سندیج دینا چاہتے ہیں کہ کس پرکار سے سدن کا دریو پروب بی جے پی کر رہی ہے اور سدن میں جنتا کی آواز بجٹ پہ اہم چرچہ اور جے پی سی کی مانگ کو نظر انداز کر رہی ہے تاکہ پردھان منٹری کے قریبی دوست آڈانی جی کو جے پی سی پروب سے بچا سکے لیکن ہم آڈانی جی اور موڈی جی کی جو ہماری یہ مانگ ہے اس سے ہم پیچھے ہٹنے نہیں والے ویپکشی دل اس مدے پر ایک جوٹ ہے اور ہم دیش کے سامنے پردھان منٹری موڈی جی اور ان کے قریبی دوست گوٹا مادانی جی کے بیچ جو گہرا رشتہ ہے سمبند جس پر راشتے سرکشہ کے پرشنوں بھی اٹھتے ہیں یہ سارا معاملہ کو ہم پردہ پاس کر کے ہی رہیں تو بیس سیکنڈ کے اس پورے بیس منٹ کے اس پورے سیشن میں انیس منٹ مائک ڈاؤن رہا انیس منٹ تک خاموشی رہی آپ نہیں سن پائے کہ کیا ہوا بھارت کی سنسد میں تو پورے طریقے سے ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے اس طرح کا آپ آت کالک ماحول کی یا تو اگر آپ بولنا چاہیں تو آپ غدار ہیں دیش دروہی ہیں آپ کے اوپر مقدمے چلیں گے آپ کے گھر ایوی بھیجی جائے گی سی بی آئی بھیجی جائے گی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو بھیجا جائے گا تمام طرح کے جو جرم ہو سکتے ہیں وہ تمام جرموں کا آروپ آپ کے اوپر لگایا جائے گا اور اس سب کے باوجود بھی اگر آپ یہ تیہ کرتے ہیں کہ مجھے بولنا ہے چاہے دیش کے اندر یا دیش کے باہر سنسد کے اندر یا سنسد کے باہر تو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسے ویٹی کو بھی جو بھارت میں اس وقت جو ستہ پکش ہے اس کے خلاف پکش کا سب سے بڑا چہرہ ہے جو وہ کہنا چاہتے تھے تو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ چاہے وہ مو بند ہو یا سیل بند ہو ایک طرح سے پورے رہس کا لوگتنتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ایک ایسا لوگتنتر جس میں آپ کو نہ پتا چلے کہ ہو کیا رہا ہے اڈانی مدے پر کس طریقے سے سرکار نے تمام طرح کے آروپوں کے بیچ میں ابھی تک آپ یہ دیکھیں انہیں پورا اس بات کا اندازہ ہے یہ اس بات کو ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ سرکار اس بات کو کہہ رہی ہے اور کر رہی ہے کہ سیدھے طور پر ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہم کسی دباؤ کے تحت نہیں ہیں چاہے وہ پریس کچھ بات کو کہے پترکار کہیں ساماجک کارکرتہ کہیں انٹرنیشنل آگنائزیشن چاہے بی بی سی کی ڈاکیمنٹری ہو یا ہنڈن برگ کی ریپورٹ ہو یا رائٹرز کی ریپورٹ ہو پوری انتراشتے میڈیا چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ گھوٹالا ہوا ہے چلا چلا کر پوچھ رہی ہے کہ نریندر موڈی آخر کیوں مہربان ہیں خاص ایک کاروباری پر لیکن سرکار یہ نہیں سمجھتی کہ اس کا جواب دینا اس کے لیے ضروری ہے خاص کر اتنا بڑا مددہ جس میں راشتے سرکشہ بھی دعاو پر لگی ہو جو ڈیفنس ڈیلز ہیں ڈیفنس ڈرکشہ کے سعودے ہیں وہ کسی وقتی کو دیے جا رہے ہیں بینا صفائی دیے ہوئے تو سیدھے طور پر ہم ایک ایسے لمحے میں اپنے لوگتنتر کے داخل ہو چکے ہیں جہاں مو بند اور سیل بند لوگتنتر ہو چکا ہے اور سیدھے طور پر کسی کو بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے سرکار جو چاہے اپنی منمانی کریں دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنتر پترکاریتہ کی آردھیک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں